بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا کے اندر جو صورتحال اس وقت پیش آ رہی ہے بڑی خطرناک ہے ان کی آرمی میں بڑی بغاوت ہے اور ان کی آرمی میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے لڑ سکے یہ بالکل سچ ہے کہ جب جنگ ہوگی یہی موقع ہوتا ہے کہ پاکستان کو انڈیا پر گھس کر کاروائی کرنی چاہیے اور وہاں سے بغاوت آپ کے سامنے خود بخود نظر آئے گی اب انڈیا آرمی کی میجر رینگ کی ایک اہم ترین آفیسر آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں اگر کوئی میجر رینگ کا ہو وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے چاہے وہ میل ہو فی میل ہو اس کی ایکولی عزت کی جاتی ہے اور فی میل کی شاید زیادہ عزت کی جاتی ہے آرمی رینگ کے اندر مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لیکن انڈیا کے اندر صورتحال اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ وہاں پر اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ سب سے پہلے سنیے گا ذرا ان کی میجر کیا کہہ رہی اس کو انڈیا کے تمام میڈیا چینل سے بائیکارٹ کیا صرف ان کا ایک پنجابی چینل ہے جنہوں نے اس کو دکھایا اس پر بھی کتنی پرابلمز ان کو ہو رہی ہیں سب سے پہلے سنیے گا ذرا وہ کہتی کیا ہے ہاں جی میں انڈو تپتن بارڈ پولیس فورس جس ڈیپٹی کمانڈنٹ کام کار رہی سی اور میں اوٹھو ریزائن دیتا ہے میں نے انہوں نے بارڈر تے پہ جیا سی ایک میرے نال ہور لیڈی آفیسر سی وہ بارڈر تے ہور کوئی بھی لیڈیز نہیں سی گیا اسی جات گئے آنہوں کیا بھی ہے ساڈنال دو لیڈی کانسٹیبلز پہج دو پر انہوں نے کیا آنہوں نے کوئی فسیلیٹیز نہیںیا ہوتھے وہی ور سینٹ ادھی رات نو ایک کانسٹیبل ہی انٹرودڈ انٹو آر روم اور انہوں نے پہلا دروازہ کھول کے اندر آیا انہوں نے کنڈی نیسی دروازہ نو کنڈی سی گی پر it was not in working position وہ اندر آیا دوسرا دروازہ کھول کے میں دو جے دروازہ نو انہوں نے فارلیا اور وہ کہہ رہے ہیں میں دو سال تو کسے لیڈی نو میں ہاتھ نہیں لگایا میں نے لیڈی چاہی دیا اور وہ وہ باکی دے بندے باہر آیا جو باکی دے بندے باہر آیا دے بار بہر آیا دے بار ویڈے باہر آیا وہ تھے کھول کے جاڑے پوست کمانڈر دے میں نے دسیا کہ یہ بندہ ادھا آیا اور ساں نے یہ کہہ رہے آیا اور وہ نے انہوں نے پتھا کہانے شروع کرتا کانسٹیبل نو کی تو دوائی لینی سی یا تے انہوں کوئی کام سی تا تو ساڑے کو آندا اتھے کی کرن گیا سگا اور فر انہوں کی اندر تو جا کے سو جا اتھے پھر مہرانہوں کیا کہ نہیں سویں گا نی انہوں اундrüv ہیں انہوں تسی اندر بند کرو فر مہرانہوں کیا کہ میں ہونی ڈی جی ساب کا گال کر لیا مانو فون دے ہو انہوں نے یہ کہا کہ فون کام نہیں کر رہا میں اوڑا انہوں کیا کہ رہا کہ مانا کیا وائرلس ٹیلیکم успیشن دے ہو انہوں نے کہا رہا کہ Seeing پچھا کہ مانا کیا یہ ساڑے پہ جاڑے تو میرے خیل کوئی چالی پینٹی چالی کلومیٹر ہی ہوئے گی آپ نے سنا ایکچولی انڈیا کے اندر ایشو یہ ہے کہ وہاں پر جو بہت زیادہ عورتیں یا لڑکیاں بھرتی کی جاتی ہیں وہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ وہاں پر جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی جسمانی ضرورت پوری کی جا سکے دیکھئے ان کے پاس نہ تو کوئی گول ہے نہ کچھ ہے وہاں پر اگر آپ نے پرموشن لینی ہے آرمی کے اندر نیوی کے اندر ائر فورٹس کے اندر تو آپ کی بیوی کا خوبصورت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کی بیوی خوبصورت ہے تو آپ اپنے سے اوپر کے آفیسرز جو آپ کو پرموشن دینا چاہتے ہیں آپ ان کو جا کر دیں وہ ان کے ساتھ سویں ان کے ساتھ تمام وہ چیزیں کریں جو کہ ایک غیر اخلاقی چیز کہلائے جاتی ہے پھر آپ کو پرموشن ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کی پرموشن کے بہت کم چانسیز ہوتے ہیں وہ ان کو پرموشن دے دیتے ہیں جو اپنی بیویاں بہنیں بہت کچھ پیش کرتے ہیں یہ اتنی بہودہ گفتگو ہے لیکن انڈین آرمی اور انڈین ائر فورس کا یہ پردہ چاک ہونا بڑا ضروری ہے اب آپ اندادہ کر لیں اگر آپ ایک سپاہی میجر رینکی آفیسر سے زیادتی کرتا ہے یا اس کے کپڑے بھارنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں جو نیچے لور رینکی جو بھی لیڈیز ہیں جو فیمیل آفیسر ہیں ان کے ساتھ یہ بڑے لیول پر کیا حال کرتے ہوں گے انڈیا کے اندر اتنی زیادہ پراملمز یہ پائی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ سکھوں کے لیے یہ الارمنگ بات ہے کہ آپ کے ساتھ دیکھیں کیا چیز ہو رہا ہے آپ کی آواز میڈیا میں نہیں آتی صرف آپ کا ایک پنجابی چینل ہے جو کہ دنیا کو دکھاتا وہاں پر بھی جا کر آپ کو پنجابی میں بات کرنی پڑتی ہے لیکن آپ کا انڈیا ٹوڈے سے لے کر تمام دوسری کوئی بیشوز نے اس کو اٹھاتے اور سب سے بڑی بات ہے کہاں گئی وہ میٹو مومنٹ وہ میٹو مومنٹ صرف وہ صرف ایک ایجنڈے کے لیے تھی یعنی آپ پاکستان کے محرود دنیا کے اندر ہو آپ کو اٹھانا چاہیے تھا کہ انڈین آرمی کے اندر یہ کام ہوتا ہے ان کی عورتوں کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے ان کی فیمیلز کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے نہ اس کو پاکستان کا میڈیا ٹیک اپ کر پایا نہ اس کو تنظیمیں ٹیک اپ کر پائیں جو نام نہاد ہے انجیوز ہے زائد سی بات ہے وہ ایک ایجنڈا لے کر چلتی ہیں تاکہ پوری دنیا کے اندر بربادی ہو اور آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کام کرنے والی تنظیمیں بھی خوش ہیں ہمیں تو چاہیے تھا کہ دنیا میں آواز اٹھاتے لیکن ابھی آپ دیکھ لیجئے گا ان کے ایجنڈے پر جو چیز آئے گی وہ اس پر صرف آواز اٹھائیں گے سو آنے والے وقت کے اندر سکھوں کے لیے الارمنگ سیچویشن ہے کہ آپ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا آج نہیں تو کل آپ کو بغاوت کے لیے اٹھنا پڑے گا پاکستان تو کرتارپور کوریڈور کے لیے تمام کام کر چکا ہے لیکن اگر آپ کے لیے کوئی ایک الگ ملک نہیں بنتا آپ کے لیے الگ سیچویشن نہیں بنتی تو آپ لوگوں کا مستقبل زیرو ہے اس ملک کے اندر انڈین آرمی بلکل بھی لڑنے کے قابل نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے گا اصل صرف ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی تک اعلان نہیں کر پا رہے کہ ہم نے وہاں پر گسنا ہے ہم نے گس کر کاروائی کرنی ہے جس دن ہم نے یہ کام کیا اتنی بغاوت انڈیا سے کھڑی ہوگی اتنی زیادہ بغاوت کھڑی ہوگی سب سے پہلے تو سکھ الگ ہو جائیں گے فوج سے ان کو حالی کہ ہم نے رینگ سے اتارا جا رہا ہے لیکن جیسے یہ الگ ہوں گے اور وہ یاد رکھئے گا پھر وہ انڈیا کے خلاف ہی لڑے گے جس طرح فضل الرحمن پاکستان کے خلاف لڑے گا اسی طرح انڈیا کے اندر سکھ جو ہے وہ انڈین فوج کے خلاف لڑیں گے اور یہی موقع ہوگا ہمیں انڈیا کو دبوچنے کا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں